حمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا دن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ویلل لکل حمدت اللومتن الرزی جمع مال وعددہ ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیب جو کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے دوام بخص دے گا اس میں وہی بڑی بڑی قومیں جو آج دنیا پر مسلط ہیں وہی مذکور ہیں ان آیات میں خاص طور پر ہر انسان جس میں استفادت ہو وہ بھی ان پر بھی آیات اطلاق پاتی ہیں انفرادی طور پر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں لیکن پہلا زمانہ جب سارا زمانہ گھاٹے میں ہوگا اتنی بڑی قسمیں کھائی جا رہی ہوں تو وہاں ان آیات کا ایسا ترجمہ کرنا جو صرف چند آدمیوں کے اوپر اطلاق باتا ہو یہ درست نہیں ہے اس لیے سیاق و سباق تقاضہ کرتے ہیں کہ اس کا وہ ترجمہ کیا جائے جو تمام زمانے کے لوگوں پر محیط ہو کون ہیں جو اس وقت زمین پر غالب آر آگئے ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر غیبت کرنے والے سخت ایب جو اور غیبت کرنے والے ان کو کیا ضرور تھے غیبت کرنے کی یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ہر دوسری قوم کی ایک دوسری قوم کے غیبت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے فساد کھلاتے ہیں اور اس کے ذریعے لڑاتے ہیں پھر اور ہر قوم کے ہر حصے میں اس قوم کے دوسری حصے کے خلاف غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اس مضمون کو پھر اگلی بعض صورتوں میں بعض آیات کھول دیں گی مزید تو یہ بڑی قومیں ہی مراد ہیں اور مال ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی طاقت کا نشان ہے بلکہ ایسی طاقت کا نشان سمجھتے ہیں جو انہیں ہمیشہ کی بخشے گا مال جمع کرتے ہیں ان کو پھر کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی ہمارے پر دولت کتی ہوگئی ہے یا سب وانہ مالہ و اخلدہ وہ گوان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے دوام بخشے گا دوام کیا بخشے گا قَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ نارن حامیہ وہ کیا چیز ہے اب اس کی تشریح شروع ہو گئی آنگ سے خبردار وہ ضرور ختمہ میں گرائے جائے گا اب ختمہ کیا چیز ہے ختمہ کی تمام لغات چھان کر جو میں نے تشریح دیکھی ہے ایک بیم میں جو سورج کی شواء گزر رہی ہوتی ہے اس میں جو لٹکے ہوئے ضرور ہوتے ہیں اس کو ختمہ کہتے ہیں یا ایک چیز کو کوٹ کوٹ کے اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اس سے چھوٹی ہونے سکے اس کو ختمہ کہتے ہیں تو يُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ ختمہ میں گرائے جائے گا اب بتائیں ختمہ میں کیسے گرائے جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ختمہ کو ایٹم پڑھیں کیونکہ وہاں ایٹم لفظ تو عربی میں موجود نہیں تھا مگر ختمہ تھا اور ہے گر جائے کرتی ہے تو سیرہ سادر ترجمہ یہ بنتا ہے وہ ایٹم میں گرائے جائے گا اور ایٹم میں واقعی جھوکا جاتا ہے اگلی آیات اسی کی تائید کر رہی ہیں وَمَادْ رَاکْ عَمَلْ ختمہ یہ ختمہ تو سب عربوں کو پتا تھا کیا ہوتا ہے جو سورج کی شواء میں ذریع لٹکے ہوئے نظر تھے کچھ سارے عرب جانتے تھے تبیت عربی گرائمر نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے پھر خدا کو کہتا ہے کہ تو جی کا پتا کیا ہوتا ہے وہ ایٹم والا ہوتا جو ہے اس کی واقعی کسی انسان کو حبر نہیں تھی نار اللہ الموقضات اللہ تی تتلیو اللہ لفظہ ان ذروں میں آگ بھری ہوئی ہے اب ان چھوٹے چھوٹے ذروں میں آگ کیسے بھری ہو سکتی ہے وہ ایٹم میں آگ بھری ہوتی ہے اور کس طرح آگ بھری جاتی ہے اس کی تفصیل پوری قرآن کے لیے میں کہنے دی ہے اسے انکار کی گنجائش ہی کوئی باقی نہیں لیتی اللہ کی آگ ہے اللہ کی آگ ہے بھرکائی ہوئی اللہ تی تتلیو عالی لفظہ جو دلوں پر لپکے گی یعنی وہ آگ ایسی ہے جو کہنا تو یہ چاہیے جسم کو جھلسائے گی مگر دلوں پر لپکے گی کا مطلب ہے اس آگ کی لپک سے دل پہلے مریں گے اور جسم بعد میں جھلسائے جائیں گے اور میں نے یہی چیز ایٹومک ایسپلوئین پر لتیجے میں ہوتی ہے اس کی تفصیل میں نے اپنی اس کتاب میں سائنس دانوں کے حوالے سے دیان کی ہے کہ جب بھی ایٹومک ایسپلوئین ہوتا ہے وہ ریڈییشن کی قسمیں جو پہلے زیادہ تیز رفتار ہیں ایک سریز وغیرہ وہ گرمی کی لہروں سے پہلے پہنچتی ہیں وہ لہریں جو گرمی کا احساس یعنی جرن پیدا کرتی ہیں ان سے پہلے وہ لہریں پہنچتی ہیں جو دھماکہ پیدا کرتی ہیں اور دلوں کو ایک دم معوف کر دیتی ہیں ان کی دھمک سے دل مارے جاتے ہیں یہ ایسی صورت ہے جیسے ایک انسان کو اچانک ڈرانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے بعض رفعہ کمزور دل کا آدمی اس آواز سے مر جاتا ہے تو آواز اتنی خوفناک ہوگی یعنی دھماکہ اس کا اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے نتیجے میں کمزور دل تو کمزور دل ہر دل کمزور ہوگا اس کے مقالب پر اور وہ دلوں پر لپکے گی ہیں یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر لپکنے والی ہے اور لپکنے والی ہے تو ہے اس وقت کہاں بیٹھی ہوئی ہے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْسَدَتُن یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے عَلَيْهِمْ سے مراد عَلَاه تو مطلب ہے خلاف ان کے خلاف خدا تعالی نے بند رکھی ہوئی ہے فِي عَمَدْ مُمَدْدَ ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں بتائیں پہلے وہ ذکر چالنا تھا وہ ذروں کا تو پھر ستونوں میں بھی کون سی آگ ہوتی اس کو کھینچ کر لمبا کیے گئے ہیں سوائے ایٹومک بام کے کسی چیز پر یہ یہ جو قرآن کریم کا نقشہ ہے اطلاق پا ہی نہیں سکتا ناممکن ہے بجائے اس کے کہ اس کی تعویل میں ہم کھینچتا نہیں کریں اس کے ان معانی سے ہٹانے کی خاطر جتنے مرضی تعویل کر لیں جتنا مرضی کھینچ کے اس کو لمبا کریں اس ملغون کو چھپایا نہیں جا سکتا یہ صرف ایٹومک بام ہے کیونکہ وہاں کھینچ کر ایٹومک بام کے اندر جو بھی مواد ہے جب وہ پھٹنے پہ آتا ہے تو اس سے پہلے وہ جس طرح سوتلی کاتی ہوئی درمیان سے موٹی اور دونوں طرح سے پتلی ہو جاتی ہے اس طرح اس کو کھینچا جائے جس طرح ایک چیز کو یا ستون کھینچے جائیں ایسے شکل ہو جاتی ہے ایٹم کے مادے کی یعنی ان دھاتوں کی جن سے ایٹم میں بنانا مفتود ہو اس ایٹمی مادے کی شکل ہی ہو جاتی ہے کوئی ایک دفعہ یوں تن جاتا ہے اور جتنے سائنسی رسالے یا کتابیں ہیں وہ جب اس کی تصویر اتارتے ہیں تو یہ جو نفشہ ہے یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں بین ہی یہی تصویر کہ وہ پرسیٹ کرتا ہے پھٹنے سے پہلے اور تن کر لمبا ہو جاتا ہے اور بیچ کا حصہ اس کا موٹا اور کناروں کا پتلا اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے تب وہ آگ ان کے اوپر ریز کی جاتی ہے مگر محفوظ رکھی گئی ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ایٹم بم بناتا ہی پھٹ جائے تو کوئی بھی بچ دے سکتا اس لئے اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ حصوں میں ایٹامک مادے کو حصہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک اس کو درمیان کی اس کو توڑانا جائے شیشے کی دیوار کہہ رہے ہیں جو بھی ہے اس صرف تک یہ عمل نہیں کرتا ہے یہ عمل شروع کر دیتا ہے دیتا ہے